بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے دیکھنے والناظرین السلام علیکم آج ہم پنجاب اور سندھ کی گلہ منڈیوں سے گندم کے ریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ خدوں کے ریٹس اور ذریع اجناس کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ان تمام تازہ ترین اجناس اور خدوں کے ریٹس کے ساتھ آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جن کاشتکار بھائیں دوست نبی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کرتا وہ ضرور سسکرائب کرلیں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ اسنا کی اپ ڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کو خدوں کے تازہ ترین ریٹس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اس وقت خدوں میں جو پچیس سے پچاس روپے تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے ذات کون سیکھ کھڑ ہیں کس روپے پر فروقت ہو رہی ہے اور آپ کے علاقے میں اس وقت خدمیں کا کیا رئیٹس چالوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو سونا ڈی اپ کے کی ریٹ کے حوالے سے بتاتے چلیں تو اس وقت سونا ڈی اپی 11800 سے کے حوالے سے بارہ ہزار روپے میں فروخت ہو رہی ہے اینگرو ڈی اپی یا سر سبز ڈی اپی کے حوالے سے بتاتے چلیں تو 11600 سے لے کر 11900 روپے تک جو فی بیک فروخت ہو رہی ہے اسی طرح نیٹروفاس کی ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو نیٹروفاس 7500 سے لے کر 7650 روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے گوارا کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو 4100 سے لے کر 4200 روپے تک جو فی بیک فروخت ہو رہی ہے یوریا جو پرل جو اس کی قیمت ہے تقریبا 4350 سے لے کر 4400 روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے جو گرینولر یوری ہے اس کی بات کریں تو وہ چار ہزار چار فر سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے تک یہ فروخت ہو رہی ہے اسی طرح جو سرسپ یوری ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو چار ہزار تین سو پر چال سے لے کر چار ہزار چار سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اب آپ کو چلتے ہیں گندم کی تعلیم صورتحال کے حوالے میں بتاتے چلیں اس وقت جو گندم مارکیٹ ہے اس میں بیس سے تیس روپے تک جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت گندم کی کیا صورتحال چل رہی ہے کیونکہ اس وقت گندم کی بجائی کا آغاز بھی ہو چکے جو اچھی قوالٹی والی جو بیج والی گندم ہے وہ تقریباً اٹھائی سو پچاس سے لے کر تین ہزار پہ تک جیوفہ فروخت ہو رہی ہے جبکہ عام منڈیوں میں اس وقت جو گندم کی صورتحال ہے وہ تقریباً اٹھائی سو سے لے کر اتیس سو پچاس رپے تک جیوفہ فروخت ہو رہی ہے اس طرح اگر سندھ میں قانٹس کی ریٹ کیونکہ سندھ میں جو گندم کوانٹس میں فروخت ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بتاتے چلیں تو ایک کوانٹس ہے اس میں تقریباً سات ہزار سے لے کر سات ہزار آٹھ سو روپے تک جو وہ فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ مکہی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو مکہی میں بھی پچیس سے پچاس روپے تک جو وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو نارمل کوالٹی والی مکہی ہے وہ تقریباً چھبیس سے لے کر اٹھائیس روپے تک جو فیمن فروخت ہو رہی ہے اچھی کوالٹی والی مکہی ہے وہ تقریباً اٹھائیسو سے لے کر انتیسو پچاس اور تین ہزار پیہ تک جو فروغت ہو رہی ہے جو وی آئی بھی اچھی کوالٹی والی جو مکی ہے وہ تقریباً اکتیسو سے لے کر باتیسو پچاس امپے اور باتیسو پنجھتر روپے تک جو فروغت ہو رہی ہے اس طرح تیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں چلیں تو تیل میں کافی زیادہ مندی دیکھنے میں آ رہی ہے اس رفت جو نارمل تیل نے اس کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں چلیں تو منڈیوں میں تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار پیہ تک جو فروغت ہو رہی ہے جو اچھی کوالٹی والی تیل ہے وہ تقریباً یارہ ہزار سے لے کر یارہ ہزار آٹھ سو اور بارہ ہزار کی ترمیان جو فروغت ہو رہی ہے مونگ کے حوالے سے بات کرتے چلیں اس وقت پنجاب مارکیٹ میں مونگ یارہ ہزار تین سو سے لے کر یارہ ہزار سال پیہ تک جو فروغت ہو رہی ہے پنجاب میں کپاس کی حوالے سے بات کرتے چلے جو کپاس میں 100 سے 1.500 روپے تک تیزی دکھنے میں آ رہی ہے اس وقت جو تیزی دکھنے میں آ رہی ہے اس وقم آ لیے تیزی دقیقتا 300 ص法حدہ ملہتا ہے سو سے لے کر ساتھ ہزار ساتھ سو روپے تک فیمان یہ وہ سرسن فرقت ہو رہی ہے